نہ یہ دھرنا دیں گے نہ استیفہ دیں گے نہ دھرنا دیں گے نہ آدم اعتماد لائیں گے فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد سپیکر کے وقت ہم ہارے ہیں سینٹ کے سپیکر کے وقت ہارے ہیں پرائیم منسٹر کے وقت ہارے ہیں صدر کے الیکشن میں ہارے ہیں فیٹف میں ہارے ہیں یہ فیٹف کی کیوں میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں آپ فوج کے مخالف ہیں اس جندال کے ساتھ ہیں اس مودی کے ساتھ ہیں اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی جندہ کے پاکستان کو نقصان پچھایا جائے آج پاکستان کی سلامتی کی زامن پاک فوج ہے خواہ بھاشا ڈیم ہو خواہ نیلم جیلم ہو خواہ ایمل ون ہو خواہ ٹڈی دل ہو خواہ سلاب ہو خواہ کرونا ہو ہر جگہ سیول حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی ہے میں آج ذمہ داری سے کہتا ہوں فیصلہ باد میں چیلنج کرتا ہوں ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا کمر جوید باجوا کے ساتھ لیڈر ہو کوئی ایسے ہی تھڑپونچی ہے نہ ہو کوئی پارٹی ہیڈ مجھے آ کر بتائے اور آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں اس ملک میں ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ختم نبوت کا قانون ہم نے روکا اس کے خلاف فضل الرحمن نے ووٹ دیا ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بتایا کام کیا تو ہم عاشق رسول ہیں فیاد صادق کیا نام تھا اس کا سویکر کا جی اجاز صادق اجاز صادق کو میں نے کہا اگر حمد ہے تو جمعے سے پہلے پہلے ختم نبوت کے قانون کو ٹھیک کرو انہوں نے جمرات کو ٹھیک کیا اور میں میڈیا پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ فضل الرحمن کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا ختم نبوت کے خلاف میرے بھائیوں عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اس ملک سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور چینی اور آٹے کا بران پیدا ہوا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ چور تھے لٹے رہے تھے اور یہ مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو اکسپوز کروں گا ہفتے کے دن لاؤر میں بتاؤں گا یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے مزاق بنا رکھا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے پاکستان میں ٹی وی کے اندر سب سے بڑی پارٹی شیخ رشید کی ہے سب سے بڑی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے ہمارا چودہ چودہ کروڑ کی روز کی ریٹنگ ہوتی ہے آپ ہزاروں کو کراس نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں اکیلی سیٹ کا لیڈر تم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو اور آج میں چار شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کمر جوید باجوا کو ون ٹو ون انہوں نے ملاقات کی اگر وہ غلط سمجھیں کسی چینل پہ آ جائیں میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی ون ٹو ون ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے سوال پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ صرف سوال ہو اوکے زبیر صاحب زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصلہ باد ریلوے سٹیشن سے فیصلہ باد ریلوے سٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے چھتیش سال سے زبیر کی کبھی کمر جوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی چھتیش سال سے کمر جوید باجوہ کی ملاقات زبیر سے نہیں ہوئی اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں مریم صاحبہ میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آرمی چیپ بھی وہاں تھے کل سات آٹھ آدمی تھے یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ اس نے خود ٹائم لیا مریم صاحبہ اس نے خود ٹائم لیا ایک ہفتے میں دو دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی کی مجودگی میں ملتا ہے اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا دس مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا دس مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا ایک سال تک نواز شریف کا موں بند رہا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں لیکن نواز شریف اور شباز شریف کو میں کبھی اہنا رو نہیں دوں گا وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا دوسرا سوال ادھر ہی کھڑے رہا کے آپ پوزیشن کہتی ہے نہیں ملے اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے ہیں میں عمر کے حصے میں بھوٹ جھوٹ نہیں بول سکتا تمام لیڈر کمر جاوید باجوا سے سولہ کی رات کو ملے ہیں نو بچ کے بیس منٹ سے لے کے بارہ بچ کر تیس منٹ تک اور آج میں نے الزام لگایا ہے کہ فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان اس نے بھی ون ٹو ون ملاقات کی ہے ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دے نیکس لاس تری قویسٹن مخصر سوال کرے نا حکومت عمران خان کر رہا ہے اور فوج کے تعاون سے کر رہا ہے اور کمر جاوید باجوا نے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے کمر جاوید باجوا نے کہا کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے لیے بھی لبیک کریں گے ہم نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے یہ ہم حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی سول حکومت آرڈر کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے اور حکومت عمران خان کر رہا ہے کس کی بات میں نے کبھی غلط بات نہیں کی میں نے تیس دسمبر جنوری کا مہینہ کہا ہے میں قائم ہوں نون سے شین نکلے گی نکلے گی نکلے گی اور پیپلز پارٹی کبھی استیفہ نہیں دے گی سندھ کی حکومت سے اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے استیفہ دے دیئے پھر اگلی دفعہ جو صوبہ ان کے پاس ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ سولہ کے دن استیفہ دے دیتے تھے پھر یہاں جرنل الیکشن ہو سکتے تھے یا ہم سیٹوں پر الیکشن ہو سکتے تھے میں نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی استیفہ نہیں دے گی سندھ سے مصطفی نہیں ہوگی فضل الرحمان کو موں کی کھانی پڑے گی دسمبر جنوی میں یہ صرف مارچ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان سینٹ سے اکثریت لے لاسٹ کوئسٹن اس کی ذمہ دار بھی سندھ کی حکومت ہے مراد علی شاہ میرے دوست ہیں میں ان کو یہاں سے کہوں گا کہ شاہ جی ایک ککڑ والے کی وائرل چل رہی ہے وہ کہہ رہا سائیں وڈے سائیں میرا ککڑ مر گیا ہے یہ سارے لوگ ہنس کے بتا رہے ہیں ان سب نے وہ ککڑ کی ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہے وہ کہتا ہے گندہ پانی دیکھ کر میرا ککڑ مر گیا ہے میں بھی پیوں گا تو میں بھی مر جاؤں گا لاسٹ کوئسٹن اچھا اور لے لوں گا ایک اور لے لوں گا دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلہ خود دبا لی ہے نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھو دی ہے نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکار ہے نواز شریف نے وہ کام کی ہے جو زیاوالحق کی گود میں جوان ہوا زیاوالحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایک سائز ان ٹیکسیشن کا منسٹر بنا بلاول نے چاہا ہے کہ جس پیجن کے شریف سام ہوئے ہیں دیکھیں بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا بلاول سے تو میں پیار کرتا ہوں میرا پیار ہے ہو وہ میرے نہیں جانا چاہتا جہاں میں ہوں آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں لیکن پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کا میں سب سے بڑا لیڈر ہوں لاسٹ میں کہتا ہوں جہاں اے پی سی تقریر کرے گی اگلے دن میں